ربق قرآن تو بھی کہتا ہے یہ دشمن تمہاری لڑائیہ کرواتا ہے بھائی اور بہنے آپ اپس کے قزنس ایک دوسرے کے اوپر جان مچھاور کرنے والے وہی بھائی وہی بہن بینیس پچیس تیس سال کی عمر میں جب بچے بڑے ہو گئے اپنے بچوں کی وجہ سے لڑائیہ اور حسد اور گفت عداوت اور دشمن کیا ہے یہ کیا چیز کارفرما ہے یہ تمہارے دشمن کی دشمنی پیچھے ہے جو کارفرما ہے تم اپنے دشمن سے دشمنی لینے کے اندر ہار جاتے ہو جنگ کے اندر ہار جاتے ہو اس جنگ کے میدان کے اندر اپنے سارے اسلحوں کو اپنے سارے جاتن کو چھوڑ جاتے ہو کونسا اسلحہ ہے کونسا ویکن ہے آخر میں عرض کروں گا انشاءال آج بھائی بھائی سے بہن بھائی سے بچے ماں باپ سے ماں باپ خدا کے قسم میرے باس ابھی سکون آیا ترکی سے ایک خاتون ہے کہہ دیئے مفتی صاحب اللہ نے بہت مجھے آتا دیا ہے دنیا کے اندر تقریباً 30 ممالک کے اندر میں سفر کر چکی ہوں ہزرنڈ بڑے جنرل تھے جنرل تھے انتقال ہو گیا آرمی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں صرف لیکن ناک میں دن کرتے رکھا ہوا ہے پرسوں میرے پاس میسے جایا مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعہ کے بار سے مجھ پر کیا قانون لاکھو ہوتا ہے میری ان دو بچیوں نے مجھے چوٹی سے مارا کر کہاں جا رہے ہمارا معاشرہ ان یوکی عبینمم العذاوت والبغفاء یہ دشمن یہ عذاوت یہ قدورتیں یہ بخ یہ شکال کی طرف سے ڈالا ہوا ہے